کیا بھارت کورونا کے خلاف جنگ جیت سکتا ہے جواب ہے ہاں تھوڑی سابدھانی اور آپسی سامن جس ٹیم ورک کے چلتے ہم نہ صرف اس جنگ کو جیت سکتے ہیں بلکہ جیت بھی رہے ہیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کس طرح سے کچھ ڈاکٹرز اور کچھ راجیوں کے پریاز سے بھارت یہ جنگ جیت رہا ہے ایک ایسے وقت جہاں دنیا میں اس مددے کو لی کر ہاہکار ہے دیکھئے کس طرح سے نیو یوک کا ٹائم سکوئر پوری طرح سے کھالی ہے دیکھئے کس طرح سے چین میں جو کی اس کا اپی سینٹر مانا جاتا ہے وہاں پر سڑکے کھالی ہیں ایک مایوسی ایک شمشان گھاٹ جیسی مایوسی چھائی ہوئی ہے دیکھئے کس طرح سے سپین میں لوگ اپنے ہیلتھ ورکرز کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں جو اب تک اس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اپنے نجی نقصان کے طور پر دیکھئے کس طرح سے اٹلی میں لوگ اپنے حوصلوں کو بلند رکھ رہے ہیں کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں اس لیے وہ سب اپنے چھتوں پر باہر آتے ہیں ایک ساتھ اور گانا گاتے ہیں بھارت میں اس وقت حالات اتنے گمبیر نہیں ہیں مگر یہ حالات گمبیر ہو بھی سکتے ہیں ایسے میں ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں میں آپ کے سامنے دکشن کوریا کے رہسمائی پیشنٹ نمبر اکتیس کی بھی بات کروں گا یہ پیشنٹ نمبر اکتیس کون ہے یہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا مگر شروعات ہم کرنا چاہیں گے بھارت نے کس طرح سے قرآنوں کے خلاف جنگ چھڑ دی ہے میں بات کرنا چاہوں گا راجستان کی راجستان کے سوائی مانسنگ ہسپٹل کے ڈاکٹرز نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین کورونا وائرس سے پرابہت لوگوں کا علاج کیا انہوں نے ایک نہیں بلکہ دو یا تین بیماریوں میں استعمال کی جانے والی دوائیوں کا سماوش کیا کیسے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں انہوں نے آپ کے سکرینز پر لپو نوویر اور ریٹو نوویر ڈرگز کا استعمال کیا ان کا عام طور پر استعمال ایڈز کے علاج کے دوسرے طور میں ہوتا ہے ان کا استعمال ملیریا اور سوائن فلو کے علاج میں لی جانے والی دوائوں کے ساتھ ہوا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پیشنٹس جن میں دو اطالوی تھے 79 ورشی مہلا اور 70 ورشی پرش ان دونوں کا علاج ہو گیا ہے اور دونوں خطرے سے باہر ہیں نیوز کلک میں ہم نے بات کی ڈاکٹر سودھیر بھنڈاری سے جو کہ سوائن مانسنگ ہسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہیں اور میرا پہلا سوال ان سے یہی تھا کہ انہوں نے جو الگ الگ بیماریوں کے ڈرگز یا دوائیوں کا استعمال کیا اس کے پیچھے دراصل سوچ کیا تھا میرا آپ کو یہ سجیشن رہی گا کہ you should not talk about the drugs you should talk about the protocol because کیا ہوتا ہے اس سے misinformation بہت بھی spread ہوتی ہے it is just a beginning of our experience that whenever a patient came to us our intention was to make the patient comfortable to feed the patient اور اگر ہم اس ویرل trauma اور ویرل دیکیشن کو کنٹرل کر پائیں so اسی لئے when patient came to us we have one of the country's best tertiary care medical college hospital and with the best of their talent so we made a strategy to give a supportive treatment to the patient we gave a strategy to give the medical treatment as per the culture اور اس کو ہم دینے کا strategy بنایا اور پھر ہم نے سوچا کی ویرس کی گروت کو بڑھانے کی کم کم کرنے کے لیے اور ویرس کے نمبر کو کم کرنے کے لیے ہمیں کچھ انتیویرل ڈرگز بھی یوز کرنا چھہیے اور ہم نے لیٹریچر چیک کیا کہ دیس کورونا ویرس ایک طرح کا جو پہلے آ چکا تھا سارس اور مرس جو کی میڈل ایسٹ ویرل دیزیز ہے اسی طرح کا ہے سو ہم نے ایک کومبینیشن آف انتیویرل ڈرگز کو چوز کیا ایون انتیویرل ڈرگز بھی دس ٹرائز چل رہی ہے جس پہ ویرس کی گروت کو اور ویرس کی پروٹین سے اتیجمنٹ کو بلوک کرنا پروو ہوا ہے اور آسلٹا ویرے ایک ایسی ڈرگ ہے جو ہم آلریڈی سوائنسو میں یوز کر رہے تھے ناؤ بیز اپ پروٹوکال کہ ہم ان ڈرگز کو دو ہفتے تک یوز کریں پیشنٹ کو اس کے بارے میں ایکسپین کر کے کنسنٹ لے لیں اور کلوز بھی مانیٹر ہم نے اس ڈرگ کو کیا لکی لی کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تھا آپ کو بتائیں یہ انٹیویرل ڈرگز اتنی سیف ہے کہ پریگننسی میں بھی دی جا سکی ہے تو ہم نے ایک پروٹوکال بنایا جو کی ایس پر لٹریچر تھا کہ جو سارس ہے مرس ہے اور کورونا جو ایک ہی برک کے وائرسز ہیں ان کے وائرسز کے نمبر گروت کو یہ ڈرگز کام کرتی ہے تو it is it just beginning یہ بہت ہی ارلی سٹیج آف ہمارا آپ دیکھیں ہمارے پہلے تینو پیشنٹ کورونا نیگیٹیو ہو گئے ہیں اور اس میں نمبر تو اور نمبر سی پیشنٹ تو سینئر سیٹیزن سے وہ 69 یارز او 85 یارز کے تھے ایک پیشنٹ کے تو لنگ کی دیزیز ہے دوسرے پیشنٹ میں کبھی خراب ہے تو جب سینئر سیٹیزنز ہوتے ہیں کو موربید کنڈیشنز ہوتی ہے تو اس میں رسک بات ادھک رہتی ہے بات ہم نے پاپر مینجمنٹ آف پیشنٹ کیا اور ہمارے پورٹوکال کونہ نے اپروڈ کیا ہے اور میں بہت ہی سیٹیزن سے جب ہم شیئر کریں گے تو یہ بہت اچھی شروعات ہے ڈاکٹر بھنڈاری سے میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا صحیح مائنوں میں پریونشن ہی کیا اور ہے یعنی کس ساہدھانی بڑھتی جانی چاہیے ابھی بھی میں کہوں گا کہ اس کورونا وارس کی سیچویشن کو روپنے کے لیے we need to have پریونٹیو سٹیٹی جی ویری سٹرونگ اور فورٹنٹلی ہماری پریونٹیو سٹیٹی جی ہمارے سٹیٹ میں with the support of گورنمنٹ support of administration support of doctors ہمارے سٹیٹ میں راجستان پہ میکسیموم نمبر سوف توریسٹ آتے ہیں تو اگر کوئی کیس ہوتا ہے کوئی سسپیکٹ ہوتا ہے with the help of گورنمنٹ ہم لوگ پورا ٹریکنگ کرتے ہیں پورا سرولینس کرتے ہیں جو کونٹک پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو پورا سکرین کرتے ہیں ہاؤس تو ہاؤس میسیج کنوی کرتے ہیں سکریننگ ہوتا ہے تو ہمارا سرولینس ہمارے سٹیٹ میں بہت ہی سٹرونگ ہے supported by very strong medical back up so it is a very good combination we have in our تیسرا سوال میں نے ان سے یہ کیا کی کیا یہ جو الاج سوائی ماانسنگ ہوسپٹل میں ہوا ہے جاپور کے سوائی ماانسنگ ہوسپٹل میں کیا یہ الاج دیش بھر میں لاغو کیا جا سکتا ہے کیا یہ پختہ طور پر الاج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بلکل in fact that's the reason یہ اتنی safe اور اچھی ڈرگز ہیں کہ اس کا bottom line یہ ہے کہ یہ وارس کے بڑھنے کی گتی کو روکتا ہے وارس کے نمبر کو کم کرتا ہے جب وارس کی گتی اور بڑھنے کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو وارس سے ڈیمیج کم ہوگا تو راجستان کا یہ hospital راستہ دکھا رہا ہے میں نے بات کی راجستان کے additional chief secretary روہت کمار سنگھ سے ان سے یہ پوچھنا بہت ضروری ہے کہ بھارت کے جو حالات ہیں وہ اٹلی سپین سے الگ ہیں کیونکہ بھارت میں ہماری جنسنگ کیا بے تہاشا ہے ہمارے یہاں غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لیے جو علاج اس وقت جیپور میں دیا جا رہا ہے کیا وہ دیش کا غریب ویکتی افورڈ کر سکتا ہے کیا کہا رویت کمار سنگھ نے آپ خود سنی ہیں میرے کار بہت سو 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 سترہ سر روپے میں اس کے پچاس جولیوں کا وہ آتھا ہے پیکٹ اس کی سی کوسٹ بھی جیادہ نہیں ہے پر ICMR اور Ministry of Health اور Drug Controller of India ان کو ایک فائنل اس بارے میں کال دینا ہوگا کی کیا اس کو ہم ٹریٹ منٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کیا ہمیں بھی ایک کنکلوشن پر پہنچ سکتے ہیں روحی جی کی یہ ایک طرح سے اس کا علاج ہے یا بھی ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا جو ICMR کے سہیوگ سے پبھلش تڈی ہے جو میں بھی پڑھی کل اس میں پبھلک ہیلٹ ایمرجنس میں کرونا بھارت میں بھارت مریض مہاراشت میں پائے جا رہے دوسرے نمبر پر کیرل ہے مگر کیرل نے اس کا سامنا بخوبی کیا ہے آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیرل نے کون سے دس قدم اٹھائے جس کے چلتے وہ آج کی تاریخ میں اس کا سامنا کرنے کو تیار ہیں آپ کے سامنے سلسلیوار طریقے سے میں قدم رکھنا چاہوں گا قدم نمبر ایک کیرل کے اندر پرویش کی جانے والی تمام جو ٹرینز ہیں یا بسز ہیں ان کو ڈس انفیکٹ کیا جا رہا ہے یعنی کہ انہیں روگ مخت کیا جا رہا ہے تمام جو لوگ اس ٹرینز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سکریننگ کی جا رہی ہے جو اپنے آپ میں ایک بہت اہم قدم ہے قدم نمبر دو اپنے ہوائی اڈوں پر کڑی نگرانی جیسی یہ خبر سامنے اُبھر کر آنے لگی کہ کس طرح سے چین میں یہ ایک مہاواری کا روپ اختیار کر چکا ہے اور چین سے تمام جو لوگ ہیں وہ الگ الگ جگہوں پر جا رہے ہیں اور سمپرک میں آئے لوگوں کی پہچان جیسے یہ پتہ چلا کہ کوئی وقتی اسے سنکرمت ہے تو اسے الگ دھلگ کر دیا گیا یہ نہیں اسے ایک راج کی آپدا کے طور پر بھی گھوشت کر دیا گیا اور یہ بھی کڑی جیتاونی دی گئی جو بھی وقتی ان نیموں کا اولنگھن پاتا دکھے گا اس پر کڑی کار وائی کی جائے گی قدم نمبر چار جنتا کو جاگرूک بنانا لوگوں سے کہا گیا کہ وہ سارجینک ستھلوں پر جب تک ضروری نہ ہو تب تک نہ جائیں شکشہ کالجز کو کہا گیا کہ شکشہ ٹورز کو ستھاگت کر دیں یہی نہیں سبھی سکولوں میں چھاتروں کو ماسک پہننے چھیکنے کھاسنے کے دوران رومال سے مو اچھی طرح سے ڈھکنے اور سابون سے ہاتھ دھوتے رہنے جیسے قدموں کی بارے میں بتایا گیا قدم نمبر پانچ پروٹوکال کے سخت نیم اپنائے گئے سبھی جو ہسپٹلز ہیں یا لابز ہیں یا کلینکز ہیں ان کے لیے باقاعدہ پروٹوکال بنائے گئے اور سخت نردیش دیے گئے پولیس سے کہا گیا کہ وہ بریت انیلائزر ٹیسٹ بند کر دیں گھروں اور آئیسولیشن وارڈز میں الگ رکھے گئے لوگوں کی کاؤنسلنگ کے لیے منو چکتسکوں کو لگایا گیا کورونا وائرس سے بچاو کیلئے کیا کریں کیا نہ کریں اس کے بارے میں لوگوں میں اخباروں میکزین ٹیلویزن چینلز اور ویب سائٹس پر بڑے بڑے اشتہار دیے گئے اس کے علاوہ اٹھائیس دنوں تک لوگوں کو جو کی سنکرمت تھے الگ تھلگ رکھا گیا جب کہ WHO نے محض چودھا دنوں کی عوضی تے کی تھی قدم نمبر ساتھ چائنا سے آنے والے یا جو ایسے جگہ ہیں جہاں پر بہت زیادہ مریض ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے تیاری شروع کر دی گئے اس کا انتظار نہیں کیا گیا کی رل نے آنگن واری کر کر تا پیر میڈکل سٹاف ستھانی نکائے سدس اور ڈاکٹر سیلیس تورت پرتکریہ دل بنائے دو سو آئیسولیشن وارچ تیار کرنے کی سب میڈکل کرمیوں کی چھٹیاں رد کر دی گئیں قدم نمبر آٹ افواہوں پر لگام جی ہاں بہت ضروری تھا یہ بتانا کی صحیح خبر کیا ہے اور آوہ کیا ہے اور اس کے لیے کیرل سرکار شروع سے ہی کام کرتی دکھائی تھی قدم نمبر نو آپ جانتے ہیں کی کیرل میں نیپا وائرس سے کئی لوگ مارے گئے تھے سال 2018 میں اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں mortality rate جو ہے وہ یعنی کی مرتی ادھر 70 فیصدی تھی اور کیرل کے پاس نیپا جیسی مہماری کا تجربہ تھا اور انہوں نے اسی تجربے کو کورونا میں بھی اپنایا کیرل تیار دکھا اس کے بعد جو نجی اسپتال تھے وہ لگاتار سکری رہے جہاں نیچی اسپتالوں نے لگاتار لوگوں کی مدد کی یہی نہیں جیسے میں نے کہا کہ ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا وائرس وہ بھی اس دوران لوگوں میں خاصی چرچت رہی کیونکہ وہ لوگوں کو لگاتار آگاہ کرتی رہی اور آخری قدم کیرل سرکار دن میں دو دو سمیقشا بیٹھ کرتی میں آپ کو بتا دوں کیرل کی سواست منتری اس وقت آپ کے سکرین پر ہیں ان کا نام ہے شیل جا وہ لگاتار ان زلوں تک پہنچتی رہی جہاں کرونا سے سنکرمت مریض تھے وہ نہ صرف وہاں پر جو کام کر رہے میڈکل کرمیوں سے بات شیط کرتی رہتی بلکہ وہ سواست ادھکاریوں کے ساتھ دن میں دو بار سمیقشا بیٹھ کر ستھی کا جائزہ لیتی رہتی تو ہمارے سامنے راجستان اور کیرل کی مثال ہے اور اس دوران خود پردھان منتری نریند رمودی بھی خاصے ایکٹیو ہوئے آپ جانتے ہیں کہ کل ہی انہوں نے سارک دیشوں کے تمام جو heads تھے ان کے ساتھ ویڈیو کانفرنس پردھان منتری نے اپنی اس ویڈیو کانفرنس میں کیا کہا آپ خود سنیے پردھان منتری کے شبدوں میں the way ahead lies in collaboration not confusion preparation not panic we have to fight this battle together and we have to win it together our neighborhood collaboration should be a model for the world of in sub par dacshan korea نے kابu پایا ہوتا ہے مگر پھر maryz number 31 سامنے اُبھر کر آتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ maryz number 31 ذمہ دار ہے dacshan korea کے اندر 80 فی صدی cases جو ہیں korona virus کے اس کے لیے یہ کہانی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہانی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم بھارتیوں کے لیے بھی ایک مثال ہو سکتی ہے میں آپ korea کے 80 فی سدی مریض ہیں اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں اس پیشنٹ نمبر 31 پر ہے اب ہاں آپ بتانے والے ڈائیگو سٹی اور پیشنٹ نمبر 31 کے بیچ کناتہ یہ مریض جنور 31 کو گنگ نم سیول کے سی کلپ جاتا ہے اس کے بعد 6 فروری ساڑھے 10 بجے اس کا car accident ہوتا ہے اس پیشنٹ میں بھرتی کرایا جاتا ہے کچھ personal items لینے کے لیے یہ گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ شن شیون جی چرچ جاتے ہیں 9 فروری کو اور اسی دوران انہیں بخار ہو جاتا ہے بخار کے باوجود 15 پر ان کے کئی دوست ان کے ساتھ ہوتے ہیں یہ بوفے لانچ وہاں پر ایک ستھانی ہوتیل ہے جس کا نام ایک queen well hotel پھر 16 فروری کو اس بخار کے باوجود وہ چرچ جاتے ہیں 17 فروری کو ایک public clinic جاتے ہیں اور یہاں سے ان کا transfer ہوتا ہے ڈائیگو medical center شخص تمام جگہوں پر جاتے رہے چاہے چرچ ہو چاہے لنچ کھانے کے لئے hotels ہو اب آپ کے سامنے یہ map آپ اس map میں دیکھ سکتے ہیں کہ بیچ ڈائیگو city ہے پاس میں گیونگ بک 울سان بوسان گیونگ آم اب اس map کے حساب سے دکشن کوریا کے 80% مریض جو ہیں اسی شہر کے آس پاس ہیں سیول میں بھی مریض ہیں یونگ میں بھی مریض ہیں چنگ میں بھی مریض ہیں مگر 80% مریض ہیں وہ ڈائیگو city کے آس پاس ہیں صرف اس patient number 31 کی وجہ سے اگر اس patient number 31 نے ساب دھانی برتی ہوتی تو شاید دکشن کوریا میں اتنے زیادہ لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے نہ مارے جاتے اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھی ساب دھانی برتے سرکار بھی ساب دھانی برتے اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہماری سرکار یں راج سرکار وں خانس کے بعد جو بھوندے نکلتی ہیں وہ آپ کے اوپر آسکتے لہٰذا ان سے 6 فیٹ کی دوری بنای رکھنا بہت ضروری ہے آنکھ ہو ناک اور مو کو نہ چھوئے اگر بیمار ہو تو گھر میں رہیں اگر خانس رہے ہو تو مو پر ٹیشو پیپر رکھیں استعمال کرنے کی بعد کوری ڈال دیں جس کا مو بند ہو گھر میں ہاتھ کی چھونے والی چیزوں کو لگاتار ڈس انفیکٹ یعنی سپری سے ساف کرتے رہیں باہر سے آئیں تو ہاتھ ضرور دھویں سابون سے ہاتھ دھونے کے لیے سامان سابون یا alcohol یک sanitizers کا استعمال وائیڈ کر سکتے یعنی کہ آپ کو اسپطال تک پہنچنے کی نوبت آپ کی قائدے سے نہیں آنی چاہیے یہ بہت آسان سرل اُپائے ہیں جس کا نسرن آپ کر سکتے ہیں اور آج کی تاریخ میں بہت ضروری ہے جس میں پورا دیش ایک جھو سات اُبھر کر آئے ہم سب راج نیتی سے اُپر اُٹھیں ہم سب نفرت سے اُپر اُٹھیں اور اس کا سامنا کریں نیوز شکر میں بس اتنا ہی میری آپ سب سے اپیل ک اس کار کرم کو جو کی بہت اہم ہے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ آئیں اسے لائک کریں شیئر موسیقی